آج ہم فارمولا ٹیپ پڑھیں گے ایم ایس ایکسل کے اندر اس سے پہلے ہم نے پیج لی آؤٹ انسٹ ہوم ٹیپ یہ ساری کمپلیٹ کر لیے ہیں اگر آپ نے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو سب سے پہلے آپ لوگ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں اس کے بعد آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اس میں سب سے پہلا اپشن ہے ڈیفائن نیم کا میں آپ کو کچھ چیزیں کر کے دکھاتا ہوں سپوز میں نے لکھا یہاں پہ سم اور سم کا فنکشن لگاتے ہیں ہم لوگ اس کو ان کا سم کر لیتے ہیں اور میں نے اوکے کیا یہ سم ہو گیا ان کا تو دیکھیں یہ جو پوری رینج تھی یہ مجھے رینج دینی پڑی ہے اپنے فارمولے کے اندر میں چاہوں تو یہ جو رینج ہے اس کا ایک نام رکھ لوں اور فارمولے کے اندر وہ نام دے سکتا ہوں میں اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیفائن نیم ذرا میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں میں اس فارمولے کو انڈ کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈیفائن نیم پہ کلک کر دیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی نام آپ ڈیفائن کرو خود تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ہماری لسٹ ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کا جو ٹائٹل ہے مارکس اس کو بھی ہم لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ڈیفائن نیم پہ کلک کرتے ہیں اس نے خود بخود اس کا نام جو ہے نا وہ مارکس سلیکٹ کر لیا ہے اور ریفرنس یعنی کہ اس کا ایڈریس کیا ہے تو یہ والا ایڈریس ہے اس کا اوورال 23 سے لے کر 56 تک تو اس کو میں نے اوکے کر دیا تو یہ ہمارا ایک جو ہے نا وہ ایڈریس سیو ہو گیا یعنی کہ یہ جو آپ کی رینج ہے اس کا نام ہو گیا ہے مارکس یعنی کہ آپ کہیں پہ اگر اس ایڈریس یعنی کہ اس لسک آپ نے کچھ بھی اس لسک کے اوپر کچھ پر فارم کرنا ہے تو آپ لوگ صرف اور صرف فارمولے کے اندر مارکس لکھو گے میں آپ کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے اندر میں کیا لکھ دیتا ہوں مارکس یہ دیکھیں آگیا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ چیز ایڈ ہو گی تھی انٹر بٹن اور دیکھیں یہ کام ہو گیا ایسے ہی میں سپوز کریں کہ یہاں پہ فنکشن لگاتا ہوں م ا ایکس یعنی کہ میکزیمم اور مجھے نہیں ضرورت کہ میں پوری لسٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ دوں میں نے مارکس لگایا اور وہ پوری لسٹ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جو رینج ہے اس کو کوئی بھی نام ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایک نام رکھ دیں اور اس نام کے تروس کو ہم لوگ ایکسس کریں اس کے بعد اس کے نیچے ہے یوز فارمولا دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے جو بھی فارمولے بنائے ہوئے ہوں گے یعنی کہ جو بھی آپ کی رینجز ہوں گی ان کے نام یہاں پہ آ رہے ہوں گے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سی چیز آپ نے یوز کرنے ہی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں پھر ہے create a selection اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ سپوز آپ لوگ top سے کوئی select کر رہے ہیں left سے bottom سے right سے مثال کے طور پر یہاں پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے like this one اب ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو اس طرف selection لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم create selection from پہ click کریں گے اور ہم کہیں گے کہ left side سے یعنی کہ آپ کا left side سے آپ کی selection ہونی چاہیے یعنی کہ یہاں سے لے کر اس طرف تک تو آپ کیا کروگے left آپ کا column اس کو name کی value دے دوگے یعنی کہ یہ والا جو column ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی نام لکھیں پہلے اس کے بعد یہ والا کام کریں یعنی کہ یہاں پہ میں کوئی بھی نام دے دیتا ہوں like کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو select کرتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ویسے تو اگر آپ لوگ اس پہ click کریں گے یہ خود با خود دیکھیں اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو اس کا main نام ہے مگر اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ خود اپنی طرف سے اس کو بتاؤ تو آپ لوگ یہاں پہ click کر سکتے ہیں کہ left column سے شروع ہو کہ top سے شروع ہو آپ کی مردی ہے مگر میرے خیال سے تو یہ خود با خود select کر لیتا ہے اس وجہ سے آپ لوگ اس کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے دیکھیں میں اگر define name پہ click کرتا ہوں اس نے کریم خود با خود select کر لیا میں اس کو کے کر دیتا ہوں اب یہ جو range ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم لوگ اس کا sum کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں صرف اور صرف لکھتا ہوں کریم تو یہ دیکھیں کریم خود با خود بھی آ رہا ہے اور اس نے یہ range select کر لیا اور اس کو sum کر کے دے دی ہے ranges کے نام رکھے ہوئے ہوں گے ان کو آپ لوگ delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو delete کر دیا آپ لوگ اس کے علاوہ edit کر سکتے ہیں یا آپ new be add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ لوگ یہ والا کام کر سکتے ہیں اوکے اس کے علاوہ میں یہ جو سارا ہے اس کو مٹا دیتا ہوں ایک دفعہ clear کر لیتے ہیں ہم لوگ اس چیز کو اور میں کیا کرتا ہوں اس کو بھی clear کر دیتا ہوں یہاں سے clear کر دیا اور یہ جو ہمارا sum لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم لوگ clear کر دیتے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آکے ایک sum کا فارمولہ لگاتا ہوں ٹھیک اور اس کے اندر ہم لوگ یہ جو list ہے میری اس کا میں sum لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ بھی ہم لوگ اس کا کوئی بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں like میں یہاں پہ کچھ marks وغیرہ یہ چیزیں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں sum لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس list کو select کرتے ہیں like this one enter button یہ ہم نے sum لے لیا اس کا دیکھیں یہاں پہ ایک ہے trace precedent یعنی کہ اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فارمولہ ہے وہ کون سے numbers پہ لگا ہوا ہے sometime کیا ہوتا ہے اگر ہم double click کریں گے تو یہ range آ جائے گی مگر sometime ہمیں جو ہے نا وہ صحیح سے پتا نہیں لگ رہا ہوتا تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ trace precedent پہ click کر کے یہ arrows شوکرا دیتا ہے کہ یہ فارمولہ کس range پہ لگا ہوا ہے جیسے ہی میں نے اس پہ click کیا تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس range پہ یہ فارمولہ لگا ہوا ہے اگر میں اس پہ click کرتا ہوں اور trace precedent پہ click کرتا ہوں یہ بتائے گا کہ یہ جو فارمولہ ہے وہ بھی اسی range پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایسے آپ لوگ کوئی بھی فارمولہ ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کونسی range پہ لگا ہوا ہے تو آپ trace precedent پہ click کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ remove کر سکتے ہیں اس کے بات ہے trace dependent دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار چیز ہے مثال کے طور پر اگر میں یہ والی value change کروں تو اس کی changing پہ کون کونسی values change ہوں گی ٹھیک ہے ایسے ہمیں میں بھی نہ پتا ہو میں بھی اس value پہ پانچے فارمولے لگے ہوئے ہوں ہمیں نہ پتا ہو تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس value پہ click کرنے کے بعد trace dependent پہ click کریں گے کہ اس کے تھوڑ کون کونسی value پہ changing آئے گی میں نے اس پہ click کیا تو یہ کہہ رہا ہے اس value پہ change آئے گی آپ اس کو change کروگے تو ظاہر ہی بات ہے یہاں پہ sum کا فارمولہ لگا ہوا ہے تو اس پہ change آنی ہے میں اس کو remove کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر ہم لوگ اس پہ click کرتے ہیں اور ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ اس پہ اگر ہم لوگ کوئی changing کریں تو کہاں کہاں پہ changing آنی ہے تو میں اس پہ click کرتا ہوں دیکھیں یہ کہہ رہا ہے ایک change یہاں پہ آئے گی دوسری change یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے تو trace dependent سے آپ لوگ یہ trace کر سکتے ہو کہ کہاں کہاں پہ changing آنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد show formula ہے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ نے جو بھی فارمولے لگائے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے show ہو جائیں گے اگر اس پہ دوبارہ click کریں گے تو یہ normal way کے اندر آ جائے گا دیکھیں یہ normal آ گیا اگر میں اس پہ click کروں گا تو یہ formula آگئے اور اس کی range بھی آ گئی ہے اس کے بعد error checking ہے مثال کے طور پر یہاں پہ میں کر دیتا ہوں sum کی جگہ پہ میں نے لکھ دیا sum تو it means کیا ہوا کہ ایک نام کی غلطی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا تو آپ لوگ error checking پہ click کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا غلطی ہے یہ کہہ رہا ہے invalid name error یعنی کہ یہاں پہ آپ نے جو نام لکھا ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ edit formula bar پہ جا سکتے ہیں یا آپ لوگ یہاں پہ جائیں اور دیکھیں کہ اس کا اس formula کا صحیح سے نام کیا ہے ٹھیک ہے یا آپ لوگ اس چیز کو ignore بھی کر سکتے ہیں مگر میں اس کو ختم کر رہا ہوں تو ایسے آپ لوگ error check کر سکتے ہیں جو بھی آپ error check کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ مثال کے طور پر میں نے 56 لکھا plus 57 multiply by 7 تو اگر میں یہ تو یہاں پہ solve ہو گیا اگر میں اس کو step by step دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ کیسے ہو رہا ہے تو آپ لوگ کیا کروگے evaluate formula پہ click کروگے تو آپ کے سامنے وہ value آ جائے گی جو آپ نے دی تھی دیکھیں آپ اگر evaluate پہ click کروگے تو یہ آپ کو بتائے گا سب سے پہلے کون سا کام ہوگا آپ کو پتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ multiply ہوگا تو 57 کو 7 سے multiply کرے گا دیکھیں 57 کو اس نے جب 7 سے multiply کیا تو یہ 399 ہو گیا اس کے بعد اب اس کو اس کے ساتھ plus کر دے گا جب اس نے اس کے ساتھ plus کیا تو یہ 455 ہو گیا دیکھیں یہ پہلے سے یہاں پہ answer ہے تو evaluate formula کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہو اپنے formula جو بھی آپ نے لگا ہے اس کو step by step آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک option ہے watch window کا watch window سے ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز add watch کر دیتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ میں نے click کیا اور یہ جو marks ہیں میں نے یہ add کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک اور sheet کے اندر چلا گیا یہاں پہ کوئی اور data ہے میرا مثال یہاں پہ لکھا ہوا ہے کریم اور اور بھی کچھ data ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس پہ click کرتا ہوں add watch پہ جاگنے کے بعد اس کو بھی add کر لیتا ہوں اس کے بعد میری ایک اور تیسری sheet کھلی ہوئی ہے جہاں پہ مثال لکھا ہو excel ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں اس پہ click کر کے add watch پہ click کر دیتا ہوں اب دیکھیں مجھے جلدی جلدی میں کہیں پہ بھی move کرنا ہے تو میں add watch window سے move کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے addresses ڈالے ہوئے تو کچھ ایسا data ہو اگر آپ کا آپ جلدی میں اپنی چھٹی sheet پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ add watch کے اندر اس کو add کر دیں اس کے بعد click کریں گے آپ double click کریں گے تو آپ اسی sheet کے اندر چلے جائیں گے تو یہ کام ہوتا ہے add watch window کا یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ لوگ جو بھی کرنا چاہیں اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے calculation option ایک ہے automatic آپ کسی پہ بھی کوئی فارمولا لگاتے ہو تو automatic calculation ہو جاتی ہے مثال کے طور پر یہ فارمولا یہاں پہ لگا ہوا ہے sum کا تو اگر میں 7 یہاں پہ ڈالتا ہوں تو یہاں پہ خود بہت changing ہو رہی ہے ٹھیک ہے مگر اگر یہاں سے میں کر دوں اس کو manual ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں کوئی بھی changing کروں suppose this one تو یہ changing یہاں پہ نہیں آنے والے کیونکہ یہ manual ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اگر اس کو calculate کرنا چاہتے ہو تو calculate now پہ click کرو گے جیسے آپ calculate now پہ آپ نے click کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ calculate ہو گیا ہے ایسے اگر آپ نے whole sheet کے اندر یہ کام کیا ہوا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو manual پہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے different جگہ پہ value change کی ہے تو آپ تو یہ ہوتے ہیں option آپ کے اس کو آپ لوگ automatic پہ رکھ سکتے ہیں یا manual پہ رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں اس کو دوبارہ automatic کر رہا ہوں اگر میں اب change کروں گا یہاں سے تو دیکھیں جیسے ہی میں باہر click کروں گا تو یہ changing آپ کی یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا formula tab تھا hopefully آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی آپ لوگوں کو confusion ہو آپ لوگ comment کر سکتے ہیں message کر سکتے ہیں اور like تو ضرور کریں thank you for watching this video